اسلام علیکم میں ہوں فران عدیم ویلکم ٹو مائی ورلد خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا شکریہ آدھا کروں گی کہ جس طرح آپ مجھے سپورٹ کریں اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ریسیپیز کو پسند کریں یہ آپ لوگ کی محبت ہے کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ نئی نئی ریسیپیز آپ کے سامنے پیش کروں تو آج جو ریسیپی جو ڈش میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے بیف کے کوفتے جی بیف کے کوفتے بنا رہی ہوں اور سب کچھ چیزیں آپ کے سامنے کروں گی کہ کس طرح میں کوفتوں کو پی سوں گی کس طرح اس کی گریوی بناوں گی سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا جی کوفتوں کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں آدھا کپ یہ تیل ڈالا ہے اور اس تیل میں میں پیاس براؤن ہونے کے لیے رکھ دوں گی دیکھیں میں پیاس ڈال لی ہوں اس میں اس کو میں براؤن کرنے کے لیے چھوڑتی ہوں اور پھر کوفتوں کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہ پیاس میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اس کو کاٹ کے لال کر دیا تھا اس کی ابھی میں چاپ کر کے رکھوں گی یہ شوربے میں جائے گا اس کے علاوہ یہ بیف ہے ون کیجی بیف ہے اور اس میں جو جو چیزیں پڑیں گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کچھا پیاس ہے آدھی پیاس میں نے کاٹ کے رکھی یہ اس کے اندر جائے گی اس میں سے تھوڑا سا عد رکھ جائے گا تھوڑا سا لسن جائے گا اور ساتھ میں یہ مسالے ہیں یہ چنے ہیں جن کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ ہے ثابت دنیا اور سفید زیرہ اس کو میں نے بھون کے پیس کے رکھا ہے یہ سفید زیرہ ہے اس کے ساتھ یہ دنیا پاؤڈر ہے اور یہ ہے گرم مسالہ اور یہ ہے لال مرچ ہس بیضائے کا لال مرچ ڈالیے گا نمک ہے اس کے علاوہ دائی بھی جاتا ہے اس میں اور یہ ٹاماتر میں نے تھوڑے بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار کے اور اس کا پیسٹ بنا لیا اس میں سے بھی جتنا مجھے چاہیے ہوگا ایک دو چمچ ڈال دوں گی اور آپ کے سامنے کروں گی آپ کو بتاتی جاؤں گی تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں مسالے شامل کرتی ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ پیاز مجھے پورا ڈالنا ہے یہ پیاز ڈالا میں نے ادرک کا یہ ہاف ٹیبل سپون ڈالا اور یہ لسن کا ہاف ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال دیا اب یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے یہ جو چنے میں نے پیسے تھے یہ یہ سفیر زیرہ یہ مسالے سب اس میں چلے گئے شامل ہو لال مرچ یہ ہاف ٹیبل سپون زیادہ مرچی ہمارے گھر میں نہیں کھائی جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہے تو آپ اپنی مرزی سے ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہ ون ٹی سپون نمکیا یہ سب چیزیں اس میں چلی گئیں اور اس کو میں پھر چوپر میں پیس لوں گی لیکن اس سے پہلے میں نے یہ پیاس کیا ہے شوربے کا پہلے سے پیس کے نکال لوں پھر یہ ڈالوں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ چوپر میں پیاس ڈال رہی ہوں میں پہلے اس کو پیس کے نکال لوں گی پھر یہ ڈالوں گی کیما میں ہو گیا ہوگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم کفتوں کا کیما پیس لیں گے اتنا ہی کرنا ہے کہ گریوی اچھی بن جائے زیادہ ثابت ثابت نہ رہے اس کو آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو دکھا بھی دیا تھا کہ کس طرح میں نے کیا ہے تیل میں اس کو پیاس کو نکال لیا اور باقی تیل وہاں رکھ دیا اسی میں یہ پیاس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اسی میں یہ جو ہمارا کیما ہے پورا ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں چیزیں ضائع مت کیا کریں سوچ سمجھ کے کہ جتی مہنگائی کا وقت ہے اس میں ہم لوگ چیز بنائیں بھی تو اس میں ضائع کم سے کم ہو اور چیز اچھی بنیں اچھا اسی میں میں ایک یہ ہری میرچ بھی ڈال دیتے ہوں اس کو میں تھوڑا باریک باریک کر رہا ہے کیونکہ لائل میرچ میں نے تھوڑی کمی ڈالی ہے اور یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم ہم ہرہی میرچ بھی یہ ہو گیا ہمارا کوفتوں کا کیما اس کو ہم اس میں نکالتے ہیں یہ پیس چکا ہے سارا اور اس کے ہم کوفتے بنائیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا تیل یا پانی اپنے پاس رکھیں اور جب کوفتے بنائیں ہاتھ تھوڑا گیلا کر لیں تو وہ جلدی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈالتی ہوں بیسن میں اور میں نے وہاں تیل رکھا ہوا تھا گرم کرنے کو وہاں میں گریوی کے لیے پیاس ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ کوفتے بناتی جاؤں گی ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ میں نے ایک کوفتہ بنا لیا دوسرا آپ کے سامنے بنا ہوں گی آپ نے اتنا ساتھا لینا ہے آپ اپنے طریقے سے بنائیں اگر آپ کو بڑے کوفتے بنانے تو زیادہ کیمہ لے لیں اور چھوٹے میں میڈیم بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ پہ تیل لگایا اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ایسے سے کر کے اور یہ آپ کا بن گیا کوفتہ یہ میڈیم سائز ہے اور اسی طرح ایک کوفتے بنتے ہیں انڈا کوفتہ اس کو انڈے کو بوائل کر کے اس کو دو پیسز کر کے اور پھر یہی اس طرح کیمہ بنا کے اس میں فولڈ کیا جاتا ہے یہ بھی بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ انڈے اور کوفتے ساتھ میں اسی کے ساتھ آپ نے انڈے بوائل کر کے جب کوفتے بن کے تیار ہو گئے اور اترنے والے ہوئے تو آپ نے اس میں جتنے اگر آپ کے گھر میں لوگ ہیں اس حساب سے انڈے بوائل کر کے اس میں ڈال دینے اور اوپر سے گارنش کر دینا ہے زبردست ڈش تیار ہو دی لیکن اس وقت میں صرف یہ کوفتے بنا رہی ہوں تو یہ ہمارے کوفتے بن رہے ہیں اور سب میں کوفتے بنا کے پھر چلتی ہوں گریوی میں ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کوفتے تیار ہو گئے میں نے ایک کلو کیمہ لیا تھا اور اس میں سے سیونٹین کوفتے سترہ کوفتے بنیں اگر آپ ان کی سائز بڑی رکھیں گے تو کم بنیں گے اور اگر اس سے چھوٹی رکھیں گے تو زیادہ بنیں گے یہ آپ کے گھر پہ کتنے افراد ہیں اس کے ساپ سے آپ رکھئے گا تو ان کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یہ تیل میں نے جتنا اس میں پیاز نکالا تھا تھوڑا سا اور تیل رہ لیں اور یہ پیاز میں اس میں ڈالتی ہوں واپس آپ جائیے اسے پیاز سے چلے جائیے اندر یہ پیاز اس کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے یہ ابھی تھوڑی دیر ہو تو میں اس میں ابھی یہ تھوڑا سا ادرک آدھا اسپون اور یہ لسن یہ ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا کہ پیاز اور ادرک لسن کی ذرا دوستی ہو جائے پھر ہم باقی مسائلے ڈالتے ہیں اس کو آپ پانچ منٹ چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے فرینڈز یہ دیکھیں اس کا تیل اب اوپر آنے لگا ہے اب اس میں میں مسائلے ڈالوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ڈالتی ہوں اس میں لال مرچ یہ ہاف ٹی سپون لال مرچ گئی اس کے بعد گیا نمک تقریباً یہ بھی ہاف سپون گیا اگر آپ نے بعد میں چیک کر لیجئے گا اگر زیادہ ڈالنے ہو تو ڈال دیں اور اب جائے گی اس میں ہالدی یہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون جائے گی کیونکہ ہمارے کوفتوں میں بھی مسائلہ ہے ایسا نہ ہو کہ تیز ہو جائے اس لئے مسائلہ اس میں ذرا کم ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ تھوڑا بھون لیں اور نمک آپ چیک بھی کر لیجئے گا جب کوفتیں ڈالیں اس کے بعد اگر ڈال نہ ہو تو ڈال لیجئے گا اب اس پہ ہم ڈالتے ہیں یہ ٹماٹر پیس جو ہم نے کیا تھا اس کے تقریباً دو سپون آپ ڈال دیں چلیں تین کر دیتے ہیں تین سپون ڈال دیتے ہیں ٹھیک تین سپون ڈال دیئے اس کو تھوڑا مکس ہونے دیں گے اور اب ہم نے جو دائی کی ہوئے تقریباً دائی بھی چار سپون ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے دائی ڈال دیتے ہیں دائی ڈالنے کے بعد آپ ایک دم سے اس کو چمچہ چلا لیا کریں نہیں تو ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے پھر اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں یہ اب ہم نے دائی ڈال دیئے اس کو تھوڑا سا تیل اوپر آئے تو پھر ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اب یہ تھوڑا سا تیل اوپر آئے تو اس میں میں کوفتے ڈالوں گی اور ان کو ہلکا سا بھون کے ہلکا سا زیادہ ان کو چلا نہ نہیں ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو کس طرح تیل اوپر آنے لگا ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ کوفتے ڈالتے جائیں گے پہلے آپ نے اس کو اس طرح رول کر کے آپ کا دل چاہ رہا ہو تو آپ اس میں انڈے بھی بائل کر کے ڈال لیں لیکن وہ سب سے اینڈ میں ڈال لیے گا جب کوفتے اوغرا تیار ہو جائیں اس کے بعد دیکھئے میں نے اس کو پانچ منٹ چھوڑا ہے اور پانچ منٹ کے بعد یہ کوفتوں کی شکل دیکھیں کیسی ہوئی ہے اب اس کو میں نے آدھا گلاس پانی ڈال کے اور چھوڑ دینا ہے دن پہ اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے کوفتے تیار ہو جائیں گے دیکھا کتنی جھٹ پٹ ہے اب میں اس میں تھوڑا پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ دینا ہے پانچ سے دس منٹ چھوڑ دیا پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ جا رہا ہے اب کور کے اندر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ گزر چکے ہیں اب اپنے کوفتوں کی سالن کو دیکھتے ہیں بسم اللہ یہ پرفیکٹ اتنا شوربہ کافی ہے کیونکہ آپ نے نان سے چاول سے کھانا ہے یا آپ کرم کرنا چاہیں تو اپنے حساب سے کریں میں اتنا شوربہ رکھتی ہوں تو اب چولہ بند کرنے سے پہلے میں نے اس میں دو ہری مرچیں بھی ڈال دینی ہے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے جی جناب ہمارے زبردست بیف کے کوفتے تیار ہو چکے ہیں جھٹ پٹ میں اور کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اگر دل سے کام کریں اور پیار سے کام کریں تو جھٹ پٹ میں ہو جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوفتے بنا کے فریز کریں تو بہت آسان طریقہ ہے جب آپ کوفتے بنایا تو کیمہ تھوڑا زیادہ لے لیں اگر یہ ایک کیجی ہے تو آپ دو کیجی کے کر لیں اور آدھے کوفتے آپ نے بنا کے فریز کر دینے اور جب جی چاہا اس کا مسالہ بنایا اور کوفتوں کو نکالا فریزر سے اسے ڈی فروسٹ کیا یا باہر رکھ دیا کچھ دیر کے لیے اور تھالن تیار ہو گیا کوئی وقت ہی نہیں لگتا اسی طرح آپ میری ریسپیز دیکھتے رہیں میری ویڈیوز کو پسند کریں اور میں آپ کو اچھے اچھے طریقے بتاتی رہوں گی کس طرح آپ نے کھانے کو فریز کرنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری طرف سے آپ کے لئے بہت دعائیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ چلتی ہوں اگلی ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ